بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ انٹروڈکشن تو کمپیوٹر نیٹ ورکن کی ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی آئی ہوپ سٹوڈنٹ آپ کو لیکچر سمجھ آ رہی ہوں گی انسٹوڈنٹو آپ لوگ جہنا ان لیکچر کو دیکھا کریں اگزیم آنے والا ہے ان سٹیڈی کر لیا کریں آپ لوگو جو ٹیسٹ تو آن لین دیتے ہو لیکن کوشش کر لیا کرے کہ آپ لوگ جو اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں نوٹ کرنا بہت ہی اچھی بات ہے اگر آپ لوگوں کو ب stabilization آنے ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر porque's نہیں ہے تو پھر آپ جو اینا ان لیکچر کو نوٹ کر لیا کریں اپنے دے ایک علیہجہ نوٹ وک لے لے اسی میں ان ساری لیکچر کو نوٹ کر لے کیونکہ اگزیم آنے والا ہے اور سگنل کے بھی بہت سارے ایشو ہوتی ہیں وہ سارے اور ایشو ہوتی ہیں تو اگر آپ اس کو نوٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ محفوظ بھی رہیں گے این اگزیم پر آپ ان کے لئے کو اٹھا کر کے مطلب اپنے لئے تحریک کر سکتے ہیں سانی کے ساتھ تو ابھی ہم آج کی لیکچر کو سٹارٹ کریں گے آج کی لیکچر میں ہم کچھ نئے ڈرابکس کو ڈسکرٹ کریں گے وہ ہمارے پاس ہے کہ ایڈریس پور دا ورچر انٹرنیٹ تو فروائیڈ انی فارم آپدر43 ایڈریسی بھی کاریڈورن آجiovری تو Mackر کی دونیayan آپدر راکوا تھم نےcho سچا کہ م ٹй لگچھوڈ Einkابس آپدر соответسان ایڈریس آج کے skippedپردکس ایڈریس بھی جانب م那麼 آپدر حل کچھ نے Shawnان ٹھرکول خود آپدر حجورن آج Ой پڑھلا آپدر مست доллар آپدر discontin پر گر آپدر دا اگر 건hab시간 ملوان sc bonds ip address اللہ binnen internet edز ip address shot today as a unique 32 bit finally number assigned to a host and use for all communication with the host each packet sent across an internet contained 32wit ip address of the sender you can find source as well as is the intended recipient destination اب دارہ IP address ہے رہی کی پر آئیں گے each of the two with IP address is divided into two fourth one is prefix and second is suffix prefix کیا ہوتے ہیں suffix کیا ہوتے ہیں اس سارے کو ابھی ہم discuss کریں گے prefix identify the physical network to which the computer are attached suffix identify an individual computer on the network the physical network as an internet as assigned a unique value nor as a network number کے ہیں network number کیا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو کوئی بھی physical network and an internet جو assign ہوگا unique value اس کو ہم internet number کہیں گے no two network can be assigned the same network number and no two computer on the same network can be assigned the same suffix clear ہیں ہم کوئی بھی دو کمپیوٹر جو ہیں نا assign نے کر سکتے ہیں same number پر ساتھ یا نئی دو کمپیوٹر جو ہیں ہمارے پاس same network جو ہیں نا assign کریں گے same suffix کیا مطلب دو یہ چیزیں پوسیبل نہیں ہیں suffix value can be used on more than more than one network the ip address hierarchy guarantee two important principles جو ہمارے پاس دو principle ہے one is each computer is assigned a unique address and second is all two network number assigned must be coordinated globally so patient can be assigned locally okay original classes of the ip address ہمارے پاس کیا ہوتے دو original ip class addresses scheme divide horse address into three primary classes تو جو ہمارے پاس three primary class ہے the class of an address determine the boundary between the network prefix and suffix تو آپ ذرا دیکھ لیں original classes of an ip address ہمارے پاس ہے basic کیلئے آپ کو پتے ہیں five classes ہے یہ already ہم discuss بھی کر چکے ہیں five classes ہے five classes میں آپ لوگ جو ہیں نا دیکھ سکے اب ہم suffix and prefix کو ذرا ڈسکس کریں باقی ساری چیزیں تو آپ کو پتے ہیں یہ total ہمارے پاس ہمارے پاس جو bits کتا رہے ہمارے پاس two fifty five ہیں اچھا اب ذرا prefix and post prefix کو کریں گے تو آپ دیکھ لیں اس میں ہمارے پاس جو first zero ہے وہ تو zero ہے گا اس کے بعد ہمارے پاس one سے لے کر eight ہمارے پاس prefix ہیں and eight سے لے کر ہمارے پاس three one تک ہے total two thirty two ہے نا اب zero کس سے start کے ہیں تو ہمارے پاس three one ہے تو اس ہمارے پاس کیا ہے suffix ہے اب ذرا آپ class b پر آئیں گے تو one and zero اپنی جگہ and اس کے بعد ہمارے پاس جو بھی ہے وہ prefix ہے and 16 کے بعد ہمارے پاس mean کیا ہے ہمارے پاس suffix ہے جو دو ہیں وہ ہمارے پاس one and zero ہیں لیکن ان دو کے بعد ہمارے پاس جو اور آتے ہیں mean protein ہمارے پاس prefix ہیں and یہ again 16 total جو ہمارے پاس کہیں suffix ہے اب class c میں آئیں گے تو one one and zero ہے three تو کٹ گئے اس کے بعد جو ہمارے پاس remember bar کی رہ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس prefix ہے یہاں سے لے کر یہاں تک clear ہے نا اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ہے نا کیا ہے ہمارے پاس suffix اب class d میں آ جائیں گے تو ہمارے پاس multi cost address ہے and اس طرح class e میں آئیں گے تو ہمارے پاس reserve for future use کے رئے ہیں تو i hope آپ کو یہاں تک clear ہو چکے ہیں prefix and suffix کی طرح اس طرح چیزیں reserve کیا ہوتے ہیں اچھا computing the class of an every of an address کو کریں گے تو when ever at handle a factor IP software need to separate the destination address and to a prefix and suffix class full IP address are self identifying because the class of an address can be computed from the address itself okay okay اب ذرا اس address کو class of an address کو ہم ذرا اس table کے through clear کریں گے تو ہمارے پاس دیکھیں first for width of address and table index and decimal and class of address ہمارے پاس یہ ہے mean یہ class a سے ہے یہ ہمارے پاس class b and یہ ہمارے پاس class c d and e آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 00 ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس table میں اس کا جو index ہے یہ ہے اور یہ ہمارے پاس کون سے class ہے a سے اب 001 کو دیکھ لیں 0010 and 0011 001 00 and 0101 یہ آپ ذرا دیکھ لیں یہاں تک یہ total 7 تک total ہمارے پاس کیا ہے first group سے تعلق رکھتے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس جب اس میں آجائی سہیے تو یہ ہمارے پاس آئے خوب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اچھا اب ڈاٹڈ ڈیسیمل نوٹیشن یہ آپ کو ہم نے کیا بھی ہے ڈاٹڈ ڈیسیمل نوٹیشن as a santa take a palm the ip software used to express 32 bit binary video when interacting with human ڈاٹڈ ڈیسیمل represent each ڈیسیمل and use a dot to separate octet اب اس ٹیبل میں دیکھ لیں ہمارے پاس 2 bit binary numbers ہیں تو یہ ڈیسیمل نوٹیشن ہے تو ہمارے پاس بائنری میں اس طرح ہم لکھیں گے and dotted ڈیسیمل میں ہمارے پاس اس طرح ہے یہ 00 ہے mean یہ 0 کو represent کر گا یہ 6 ہے تو آپ ہمارے پاس ہیں first octet of each address class ہمارے پاس different classes ہیں and اس کے ہمارے پاس range of value ہیں تو class A ہمارے پاس 0 سے لے کر 127 تک ہے اس میں سال u value ہوں گی آپ ہونا چاہیے پتہ کہ 0 سے 127 میں جو value آئیں گی کہیں پر تو آپ لوگوں سمجھ نہیں کہ ہمارے پاس class A ہے اب اس کے بعد 128 سے لے کر 191 تک جو value ہوں گی وہ آپ کے پاس class بھی 192 سے 223 تک جو ہوں گی value آپ کے پاس class D ہوگا and 224 سے لے کر 239 تک جو value ہوں گی آپ کے ساتھ class D ہوگا and اس کے پاس 240 سے لے کر 255 تک جو value ہوں گی وہ آپ کے پاس کیا ہوگا class E ہوگا تو اگر آپ نے یہ چیزیں جو ہے نا clear کر لیں تو آپ کو جو بھی سہا conversion یا جو کم بھی ہوگا تو آپ کے لئے clear ہوگا mean آپ کو جنی confusion میں نہیں ہوگی اب division of the address space کو کریں گے تو the IP class scheme does not divide the 32 bits address space into equal size class and the class do not contain the same number of network a prefix of n-bit allow unique network number while a prefix of in bit allow host number to be assigned on the given network division of the address space کو در آپ دیکھ لیں یہ ہمار پا address classes ہیں یہ bit and prefix میں ہمار پاس کیا ہے minimum number of network and bit and suffix and maximum number of host per network authority for addresses to put the throughout the internet each network prefix as unique network obtain their network number from their internet service provider سمجھ جو ہماری پاس network obtain their network number وہ ہماری پاس internet service provider سے ہوگا ISP سے the internet service provider coordinate with the internet assigned number authority to obtain their number or network number now class pool addressing example here we have a private TCP IP network which consists of four physical networks the positive as to assign IP address usually assign class C address network administration compute the ultimate size of each physical network and assign a prefix of the class pool addressing example go can get bigger kato to out dicks the part difference classes say do kats a class b class c and class b ہماری پاس prepix ہماری پاس راوتر کے تو ہماری پاس ریفرنس نیٹوار جوہنا کانیکٹ ہے دیکھ لیں ڈیفرنس راوتر ہماری پاس فریفنس یہاں پر ٹین ہے پریپکس ہماری پاس سمجھا رہی ہے ہماری پاس یہ فریفنس ہے ان کا فریفنسٹن ہے آپ ذرا یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر دیکھنے یہ ٹیپیک سے ہیں سمجھا رہی ہیں سب نیٹ اور کلاسی کلاسلس ادرسن is the internet grave the original کلاسپل ادرسن scheme become a limitation the IP address space was being exhausted because our network had to choose one of three possible size many many addresses were unused subnet and classless classless addressing two new mechanism were invented to overcome the limitation one is subnet addressing and second is classless addressing in due to having three distinct addresses class allow the division between prepex and subpex to occur on an arbitrary boundary the classless addressing scheme solve the problem by allowing an IISP to assign a free bill that is 28 with long along the host to have up to 14 host okay subnet and address mask we will see we will see D we will see destination address A M we will see 32 with A IP address 32 with address mask A equal D M example here we will see 32 bit mask which is this is dotted decimal here we will see here zero here zero is اس کو آپ ذرا کر لیں اس پارمولے کے تو جو کہ میں نے آپ کو نمبر سسٹم میں سمجھایا ہے سمجھا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نا کہ اس ویلو کو اب میں ڈیسیمل میں کنورٹ کروں گی تو آپ اس کو کریں گے اس پارمولے کے تو وہاں پر پارمولے لکھیں گے اس کو ایٹ کریں گے صحیح ہے تو آپ کے پاس 255 اور 255 دیکھنے یہ آ جائے گا تو آپ لوگوں نے میرا جو نمبر سسٹم کے جو لیکچر ہے آپ لوگوں نے اس کو مرز دیکھنا ہے کلیر ہیں آپ لوگوں اس کو دیکھیں گے سمجھیں گے تب ہی آپ کو یہ کلیر ہوں گے اگر آپ نے اس کو نہیں سمجھا تو آپ لوگوں کو نیٹ ورک میں بہت زیادہ وہ ڈیپیکلٹیز ہوگی ہیں اچھا سب نیٹ اینڈ ایڈریس ماس ہوں گے 32 بیٹ نیٹ ورک پریپیکس ہمارے پاس یہ ہے اس کے بعد ہمارے پر ڈی نوٹڈ اینڈ ڈیسیمل ویلو میں ہمارے پاس یہ اس طرح آئے گا 32 بیٹ ڈیسیوم ویلو میں ہمارے پاس یہ ہوگا اس طرح ہمیں اس پہ اتنی جلی جلی اس لئے جائے ہوگی یہ سارا ڈی نوٹڈ میں نے آپ کو نیٹ سسٹم میں بہت ہی وہ کیا ہے نا وہ ڈیٹیر کے ساتھ سمجھا ہے تو آپ لوگوں نے اسی کو کو کرنا ہے سیکھنا ہے اور اس پر آپ لوگوں نے پریٹس کرنا ہے پریٹس سے آپ کو یہ ساتھ چیزے کریں گے تو الوجیکل آنٹ بیوٹوین d and m produce the binary result like یہ ہمارے پاس binary ہیں اس کا ہمارے پاس جو equivalence ہے decimal dotted decimal میں یہ اس طرح یہ ہے which is equal to prefix how can an IP address be divided at an outreach boundary to use a classless or subnet address table inside host and router that contain address must keep two places of information with each address 32 32 bit address itself and another 32 bit value that specifies the boundary know as the address mask or subnet mask c idr notation inside a computer each address mask is stored as a 32 bit value when we enter a prefix and an address mask they use use a modified form of dotted decimal addressing called c idr addressing so here noise c idr notation تو آپ اس کو دیکھ ساتے c idr notation کیا ہوتا ہے کس طرح کام ہوتا ہے یہ آگے بھی آپ جو ہے نا clear ہو جائے گا okay okay as an example of how c idr add flexibility suppose a single class b prefix you can to power 16 horse address 16 feet c idr mask denoted as like this say 128.22 11.0.0 and slash 16 that is why masking c idr mask responds exactly to the old classical interpretation it will be the it will be fine if 2416 host are attached if it does have two customers with only 12 computers each the isp can use c idr two partition the address and two three places two of them each bake enough for one of the customer reminder available for future customer for example one customer can be assigned this value and the other customer can be assigned this both customer have same mask size the prefix differ that is each customer has a unique prefix سمجھ جا رہی سمجھ جا رہی ہے نا اوکی اب ذرا c idr host address کو آپ اس پہ کر سے کلے کریں گے تو ہمار پاس network prefix in value کے ہمار پاس آت ہے یہ دیکھ نہیں ہمارے پاس 16 16 16 ہمارے پاس ہے یہ اس کے براب ہے یہ all zero سے تو ہمارے پاس اس کے ہے سمجھ جا رہی بات کی اس تہا اس یہ بھی ان یہ ہمارے پاس کے ہے network prefix یہ address mask یہ ہمارے پاس lowest host address and highest host address okay summary of the special ip address تو ہمارے پاس prefix ہے یہ suffix and types of address and یہ ہمارے پاس different purposes ہے تو all zeros تو all zeros ہمارے پاس prefix میں all zeros ہیں and suffix میں all zeros and types of address ہمارے پاس disk computer تو use کریں گے during boot strip سمجھ جائے نیت ورک میں جو کریں گے prefix and all zeros and network میں ایک نیت ورک نیت ورک آئیں گے تو داری کریں گے بروڈ کاس کی طرف بروڈ کاس ان سپس پائنیت آل ون آئے گا prefix میں and all ون جو ہمارے سپس میں انگلیت بروڈ کاس ہوگا and بروڈ کاس on local net and سہا prefix and suffix کمہ جاری تو I hope student آپ کو آج کی لیکچر سمجھ آگئے ہوں گی آج کی لیت نا کپی ہے انشاء اللہ پر ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایک نئے ٹوفک کے ساتھ تو تینک اللہ حافظ